مغرب اور ایشیا مجبور سے مجبور کرنے لیکن ہم کمجھوڑ سے کمجھوڑ کرنے ہم کریں گے سکتی بات سولہ ہیل میں نہیں ہوگا سزار آپ بھی جو ہمارا ساتھ پروگرام لندن سائن میں اصمت ہاتھ وانے کے ساتھ یہ ہے وہ پارلیمنٹ جہاں جمہوریت نے جنم دیا اور پروان کرتی آج پوری دنیا اس جمہوریت بھی پروی کرتی ہے لیکن ہمارے کتے میں جمہوریت تو نہیں چلتی ہے یہ ہے ملکہ کا محل اور یہ ہے برطانیہ کی عوام محبت اور چاہت کا خوبصورت اندار آج ہاتھ ہی گلوبل ویلیشن اور محدود ہو گئی سیل سٹری مغرق اور ایشیا مجبور سے مجبور کریں لیکن ہم کمزور سے کمزور کریں ہم کریں گے سبتی بات سولہ ہیل میں نہیں ہوگا سزار آپ بھی جو ہمارا ساتھ پروگرام لندن سائن میں اصمت ہاتھ وانے کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ سیاسی جماعتوں میں یہ فارورڈ بلاگ کیوں بنتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں یہ بلاگ بناتے ہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں ان کے اور سیاسی جماعتیں ان فارورڈ بلاگ کو کیسے نپڑتی ہیں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس طرح کے کافی فارورڈ بلاگ بنتے رہے پلیٹیکل پارٹیوں میں آج ہم دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کے اندر مسلم لیگ نواز کے اندر ایک فارورڈ بلاگ کی بات کی جا رہی ہے جی یہ بات کر رہے ہیں سابق گورنر ظلفقار خان خوصہ صاحب اور غنس علی شاہ صاحب جو سابق چیف منسٹر ہیں سندھ کے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر ایک بڑا فارورڈ بلاگ بننے والا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی فارورڈ بلاگ کی بات کی جا رہی ہے بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاگ بن چکا تین لوگ پہلے ہی وہ جو ایم این اے بنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ عمران خان کی پالیسیوں کو یا پی ٹی آئی کی پالیسیوں کو عبے نہیں کر پا رہے ہیں اب مزید بات ہو رہی ہے کہ ساتھ آٹھ لوگ اس طرح کے ہیں اسی چیز کو ہمیں دیکھنا ہے تو ماضی میں ہمیں جانا ہوگا اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پی پس پالٹی کی حکومت جب بننے جا رہی تھی لیکن وہاں پہ بھی فارورڈ بلاگ بنے تھے اور وہ فارورڈ بلاگ حکومت میں شامل ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور اس طرح پی پس پالٹی کے حکومت نہیں بن پائی تھی بعد ازا ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف عدوار میں پی پس پالٹی مسلم لیک اور دیگر جماعتوں کے اندر فارورڈ بلاگ بنے ان کی حقیقت کیا ہے پس پردہ کہانی کیا ہے اور اندرونی کہانی کیا ہے ان سارے حقائق پہ آج ہم بات کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پولیٹیکل لیڈرز سے بات کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بات کریں جو ان جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کریں گے تجزیہ نگار سے بات کریں ہم صحافی سے بات کریں اور ہم کوشش کریں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو فارورڈ بلاگ بنتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سیاست کا جو اثر ہے وہ یہاں بھی محسوس کیا جاتا ہے کیونکہ تین ملین کے لگ پگ لوگ جو ہے یہاں پہ ان پروگراموں کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے وہ اتار چڑھاؤ سے بھی باخبر رہنا چاہتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ لندن ٹائمز میں پاکستان کی سیاست بھی ڈسکس ہو آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے کا داور لیڈر بھی آپ کے سامنے پیش کریں پولیٹیکل لیڈروں سے بھی بات ہو اس کے علاوہ سوشل ایشو پہ بھی ہم بات کریں اور جہاں ہم مناسب سمجھیں گے وہاں پہ آپ کی لوکل کال بھی لیں گے جی ناظرین آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں ایک مہمان بھی ہیں جو ایک پولیٹیکل انیلسٹ ہیں اور ان طرح وہ سیاسی تجزیے بھی کرتے ہیں جو میں ان کا تعرف کروا دوں میرے ساتھ زفر اقبال تارار صاحب بھی موجود ہیں تارار صاحب بہت مربانی بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ سے ہی میں بات کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ فارور بلاگ جو بنتے ہیں پولیٹیکل جماعتوں میں کیا یہ صرف آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے بناتے ہیں جو پولیٹیکل جماعت کے ٹکٹ پہ بنتے ہیں اصولی طور پہ تو ان کو ٹکٹ اگر اختلاف ہے تو ٹکٹ واپس کریں آہ عوام میں جائے وہاں پہ لوگوں سے رابطہ کریں دوبارہ انتخاب ہو تو پھر یہ فارور بلاگ کیوں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فارور بلاگ اس لیے بنتے ہیں کہ ان کو جو امیدیں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں ملتی اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ وزارت مل جائے کوئی اقتدار مل جائے آگے پھر وہ کچھ چکر چلاتے رہتے ہیں آگے پیچھے اس لیے فارور بلاگ بناتے ہیں اور کچھ پیسے پردار لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پارٹی کو کمزور کرتے ہیں تو اس لیے جو فارور بلاگ بناتے ہیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں خوصہ صاحب یہ بنا رہے ہیں فارور بلاگ ان کے جو بیٹے تھے ان کو دوست محمد خوصہ صاحب کو ان کو بنایا چی منسٹر بنایا اور پھر وہ شباہ شریف صاحب پھر دوبارہ آکے انہوں نے واپس لے لیا ان کو یہ بات ابھی وہ کھٹک رہی ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ وہ پنجاب کی ہاں وہ جو چدرہٹ تھی وہ جو ایک بڑا پن تھا وہ جو چیف منسٹری تھی مستقل رہنے چاہیے اسی طریقے سے خوصہ صاحب خود بھی تو گورنر رہے ہیں اور پھر ان کے ایک ان کے بیٹے کے اوپر کیس بنا تھا تو انہوں نے یہ سارا کوٹ پہ چھوڑ دیا تھا تو وہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو انصاف ہونا چاہیے اس کے ساتھ اپنا تارک سب یہ جو فارورڈ بلاگ بنتے ہیں فارورڈ بلاگ کے پسپردہ کیا یہ کشمکش بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ عودے حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ وزارتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری سیاست جو ہے پاکستان کی جو اس خطے کی وہ بس انہی مفادات کے گھونتی رہتی جس طرح ہمارے سیاست یہاں پہ ہے لندن کے اندر ہے یوکے کے اندر ہے یورپ کے اندر ہے اور اسے ملکہ ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ سیاست ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے بس اللہ کریں انشاءاللہ سیاست وہاں آئے کیونکہ ہمارے لوگ ابھی دلوں میں صاف نہیں ہیں کیونکہ ان کو اپنے بینک بینک بلس بنانے پڑھتے ہیں لوگوں کو خیال نہیں کرتے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی آگئے ہیں بس ہمیں شاید پانچ سا لگیں تو جتنا ہم کر لیں وہ کریں یہ لوگ ادھر آتے ہیں فرانس میں آتے ہیں یوکے میں آتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں میں سب جی فالو کرتے ہیں اور جب واپس جو آن جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نی جی پکستان میں جو اقدار ہے اس کے یہ اور غریب کے لیے اور قانون ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اور قانون ہوتا ہے تو سیاست جو ہے یہ ان کو یہاں پہ یہاں پہ آکے فالو کر لیتے ہیں اور وہاں یہ نہیں کرتے ان کو یہاں پہ جو ادھر آتے ہیں اور ان کے شیکنڈ گار بھی ادھر ہیں تو ان کے پاس کہیں ہیں لوگوں کے پاس ہم جانتے بھی ہیں کہیں لوگوں پاس یورپ کے کاغذ بھی ہیں تو جب وہاں جاتے ہیں تو یہ فالو نہیں کرتے تو ان کو یہ چاہیے کہ آپ ملک کے لیے کو اللہ کا ان کے اوپر رہن کریں کیونکہ ہماری عوام تو بہت بچاری پریشنان ہیں تو پھر عوام بھی قصوروار ہوئی ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں جی ووٹ ان کے پاس عوام قصوروار ہوتی ہے لیکن عوام کے پاس کوئی اور آپشن تو نہیں ہوتا نا دو پارٹیاں بھی چال رہی تھیں ان کو کسی کو ڈالنا تھا ووٹ اب تیسری پارٹی اوبر کے سامنے آ رہی ہے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں عمران خان صاحب اس کا مطلب ہے تارہر صاحب وہاں پہ ایسے لوگ ووٹوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں طاقت ہوتی ہے پیسہ ہوتا ہے اور وہ پھر بائی ہک بائی کرک الیکشن جو ہے جیتنا چاہتے ہیں اور ان میں اگر کوئی اچھا آدمی نہیں بھی ہوگا تو عوام کے پاس تو پھر ایک ہی چیز رہے گی کہ ووٹ نہ ڈالیں اگر وہ ووٹ ڈالنا چاہے تو وہی تین چار لوگ اگر کھڑے ہو جائیں تو کیا وہاں پہ ہمارے پاس اچھے لوگوں کا فقدان ہے یا پھر وہاں پہ اچھا آدمی تو ہو سکتا ہے پڑا لکھا ہو سکتا ہے لیکن اس کے پاس سیاست کے لیے جو حربیں وہ نہیں ہوتے اس وجہ سے یہ وڈیرے جاگیدار مخصوص خاندہ وہی سیاست میں آتے ہیں لوگ وہاں ہیں اچھے لوگ ہیں ان کو یہ دوسری پلٹیکل پارٹین ٹکٹ نہیں دیتی ان کو جگہ نہیں دیتی وہ جو پرانے سسٹم ہیں جگہ دار جو پرانے لوگ آ رہے ہیں وہ یہ ایک سسٹم چلاتے رہتے ہیں لوگوں کو پاس اپشن اور نہیں ہوتا اگر اچھے لوگوں کو یہ ٹکٹ دیں جو صاف نیک اماندار ہوں ان کو ٹکٹ دیں دیکھ کے ٹکٹ دیں تو پھر یہ سب لوگ اپنے اوپر پہلے وہ لیمیٹڈ کمپنیاں بن گئیں لیمیٹڈ کمپنیاں بن گئیں بلکہ یہی کام ہے جی ان کا اور جب وہ اتنا خرچ کرتے ہیں لگاتے ہیں پرٹیکل کمپنی ان کے چاہیے جو ہمارے بندے ہیں ہمارے لبائک کرنے والے ہیں وہ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو پھر یہ عامریت کی یہ کیوں جب عامریت ون من شو آ جاتے اس وقت یہ بہت سے آتا کہ جمہوریت کے لیے ہم آگئے ہیں یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ چند خاندانوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری تقریباً سٹار سٹار میں یہی کام چاہ رہا ہے اللہ کرے کوئی اچھے لوگ آئیں ان کو کوئی ایڈوکیٹ کرے کیونکہ یہ پرولمٹ چل رہی ہے وہاں پہ اللہ تو بار بار موقع دیتا ہے وہی لوگ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں ستر سے دیکھ لیں اگر آپ ہارٹی سیون سے نہیں دیکھتے ستر سے دیکھیں یہی لوگ آتے ہیں بار بار بدل کے اب یہ دو بڑوں کا کیا مسئلہ ہے کیوں کیوں فارورڈ بڑاک کی بات کریں فارورڈ بڑاک اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ جو کچھ ایسے ان کی پرولٹی کے اندر دو تین لابی بن جاتی ہیں تو ایک لابی کو وہ ارقدار نہیں ملتا جو منسٹری وغیرہ ہوتی ہیں جو ان کو جو امیدی ہوتی ہیں وہ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پریشر گروپ سمجھ لیں ایک پریشر گروپ بناتے ہیں آپ دیکھ لیں اگر جو فارورڈ بڑاک بن رہا ہے جو ان کو کچھ ملے گیا تو فرورڈ بڑاک نہیں بنے گا اگر نہ ملا تو یہ بن جائے گا نہیں تو پھر وہ ادارے وہ کدھر گئے وہ جو الیکشن کمیشن وہ اس طرح کے وہ جو کاؤنٹی بیلیٹی کے ادارے ہیں اتصاب کے ادارے ہیں جن اداروں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ بارگیننگ ہو رہی ہے جہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے جہاں پہ پریشر ٹیکٹس ہیں تو وہ پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ ان کو نکالتے کیوں نہیں ہیں امران خان نے اتنا سٹیپ تو لیا تیم لوگ جب انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے یہ دیگر پارٹیوں کے لوگ پھر ایسے لوگوں کو نکالتے کیوں نہیں ہیں جماعتوں سے ان کو بھی نکالنا چاہیے وہ الیکشن کمیشن کو بھی ایکشن کرنا چاہیے وہ بھی ان کے اوپر پورا دیکھیں اور ایک چیز جو ہے نا یہ اساس سے آپ سب لوگ ڈیکلیئر نہیں کرتے تو آپ اساس سے سب لوگ ڈیکلیئر کریں گے اور یہ جو فارور بلاک بن رہے ہیں یہ ان کا قانون تو یہ بنا دیئے تھا نا کہ آپ دوبارہ جائیں آپ جس پارٹی سے الیکشن جیتے ہیں آپ اس سے خوش نہیں ہیں استیفہ دیں دوبارہ قوم کے پاس جائیں اور نیا الیکشن لڑکے آئیں تو یہ کام نہیں کرتے کیونکہ یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی پارٹی بگر ہے ایک پارٹی میں ہے تو وہ کبھی بدلے گا نہیں وہ اس پارٹی میں رہتا ہے اقتدار تک رہتا ہے لیکن وہاں پارلیمنٹ کے اندر وہاں پنی آواز اٹھاتا ہے کہ پارٹی کے اندر وہ آواز اٹھاتا ہے لیکن یہ فارور بلاک جہاں تو نہیں بنتے تو یہ سب لوگ جو فارور بلاک بنا رہے ہیں یہ ادھر آتے ہیں یہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن اس کو پر عمل نہیں کرتے طارق صاحب آپ کو ایک مدت ہوئی یہاں پہ رہتے ہوئے آپ یوکے میں بھی ہیں آپ فرانس میں بھی ہیں یورپ پورا دیکھتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں یہاں پہ فالو کرتے ہیں اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو باتیں تو کرتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے کیا وہاں پہ ایک مخصوص ذہن ہے وہاں کی انوائرمنٹ ایسی ہے تو اگر ایسی ہے وہاں پہ ایسی انوائرمنٹ تو چینج کیسے کیسے لائے جا سکتے چینج ایک تو وہاں جو رشوت چال رہی ہے یہ ختم ہونے چاہیے اور اوپر سے سٹارٹ نیچے سے کہتے ہیں کون کرے ختم یہ ایک تو پرانسٹر کرنے چاہیے جو گورنمنٹ ہے ان کو کرنے چاہیے یہ ایک دو بندوں کو سزاد ہے تو پتہ چل جائے گا کہاں جی تو اپنے اوپر آگر تو اپنے سے سٹارٹ کریں اپنے سے سٹارٹ کریں گے تو پھر آگر کام چلے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوٹ جو کوٹ انصاف کرے گا عدلیہ انصاف کرے گی عدلیہ ان لوگوں کو سزاد ملے گی دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جو دہش گردی میں پکڑے گئے ہیں کسی کو سزاد نہیں ملی کوٹ کو انصاف کرنا چاہیے کیونکہ کوٹ جہاں سے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں بہر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کرتے بھی ہیں کیونکہ جہاں لوگوں کو وہاں انصاف نہیں ملتا کیونکہ انصاف کی پرابلم ہے طور صاحب آپ کے ساتھ بات چلتی رہے گی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود شیخ خفتاب صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شیخ خفتاب صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جماعتوں میں شاید کچھ لوگوں کے مفادات پورے نہیں ہوتے یا پھر کوئی اور وجوہات ہیں یہ فارور بلاک کیوں بنتے ہیں آپ کی جماعت جو مسلم لیک نواز ہیں وہاں پہ بھی اس وقت خوصہ صاحب ہیں صابق گورنر غوث علی شاہ صاحب ہیں صابق چیف منسٹر وہ آپ کی جماعت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارور بلاک آ رہا ہے ہم فارور بلاک لا رہے ہیں حقیقت کیا ہے اصل کہانی کیا ہے پسے پردہ کیا ہے ان کو تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ بشتر آر لمبرکہ ن Kyawelsen میں آپ کے شغل میں سے ذاتا کھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروغام میں بلیایا جی سوارا ترگیت 착 اعلق ہے کہ پلٹیکل پارٹیز میں مختلاف رائے کیوں ہوتی ہیں چیز بات یہ ہے کہ یہ ایک لمبا پراسس ہے پلٹیکل پارٹیز کا پلٹیکل پارٹیز بنتی ہیں کہ چند نفوز اور مستمر ہوتی ہیں ان کے اندر ایک ڈیڈر سامنے آتے ہیں اور پھر آسٹر آسٹر چلتے چلتے وہ ایک بہت بہت کاروان بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی بن جاتی ہے یا پھر مسلمی نواز بن جاتی ہے یا پھر کائل آزم پاکستان جو بنانے لگے تو ان کی مسلمی بن جاتی ہے تو یہ ایک پراسس ایڈیر کرتا رہتا ہے اب یہ کمی طور پر جہاں پر ہزاروں لہی لاکھوں قسم کے لوگ ایک ہی پارٹی میں ہوں گے تو ان کے اندر نظریات کا محطرح ہو جانا یا آپس میں تہین سوٹے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈیر نہ کرنا یہ ایک خطری عمل ہے لیکن جہاں تک اس بات کرنا ہے کہ پاکستان پر مسلمی نواز کے اندر کسی قسم کا فعور بڑھ بڑھنا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ جی ہے کہ نوازی صاحب کی قیادر پر غیر مطلب جو ہے وہ یقین کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ اب تو ماشاءاللہ وہ اس مرک کے مجھے آزر ہیں جب وہ اس مرک میں نہیں بھی تھے جب وہ جدہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے کہ جہاں پر کسی کو یہ بھی یقین نہیں کرتے کہ کیا وہ واپس آ کر پاکستان میں سیاست کر بھی سکیں گے یا نہیں لیکن پارٹی زندہ رہی پارٹی نے انہی کی جو قیادر پر اعتماد کیا اور وہ واپس آئے اور پھر دوبارہ انہوں نے پارٹی جو ہے اسی پارٹی کر کے پیٹ فارم سے انہوں نے ایریکشن کر ٹیس کیا اور آج ادھا کی مربانے سے وہ تیسی طور پر غیر اعتماد بن گئے ہیں جانتے کہ خانسلی شاہ صاحب کا تعلق ہے یا سردار ازرکان خان خانسلی صاحب کا تعلق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک قابل اعترام شخصیات ہیں ان کا بھی اس پلٹیکل سفر میں ایک بلی کنٹریبوشن ہے اور میں یقینی طور پر انہیں اب اختلاف سے رائے ضرور ہے پاکستان سے پارٹی کے قائل سے لیکن میں سمجھتا ہوں شخص صاحب کیا اختلاف ہے شخص صاحب کیا اختلاف ہے کیا مسئلہ ہے آپ عوام کی توقعات پر پورے نہیں اتر رہے آپ جو ایجنڈا تھا جو منشور تھا جس پہ ووٹ آپ کو بلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو توقعات تھی عوام کی جس کے لئے ہم شامل ہوئے جس کے لئے ہم نے سٹگل کی وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ حکومت پہ کرپشن کے الزامات لگا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایجنڈا جس پہ سب اکھٹھے ہوئے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا یا ان کی اپنی خواہشات ہیں ذرا کھل کے بات کریں کہ اصل کہانی کیا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جہاں تک ایجنڈے کا کلک ہے تو یہ ایجنڈا جو پارٹی کا ہے کہ یہ آج کا نہیں ہے بلکہ جب 1950 میں یہ ہے جب ہاں کی الیکشنگ ہوئے اور اس کے بعد جو ہے میئر واشی پنجاب کے وزیراعہ بنے تو یہ پارٹی کے ساتھ شامل تھے اور بار بار یہ کبھی وزیر بنے کبھی گورنر بنے کبھی حضراء آلہ بنے اور اگر اس سے کر جب یہ گورنر کے یا جب ہی وزیراعہ تھے تو انہیں پارٹی سے کوئی اخترافات نہیں تھے لیکن اب جب کوئی عوضہ نہیں دے سکا تو پارٹی کے ساتھ اختراف کرنا ملے سمیتا ہوں کوئی ملاثب بات نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ پارٹی کے ساتھ ایک ان کا لمبا حصہ گھوڑا ہے تو میں یہ اب بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی میں واپس آئیں لیکن میں جا کر کن کر یہ کہنا کہ جی پارٹی نے اپنے ملچھوڑ پر عمل نہیں کیا یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے پروگرام سے پچھے اٹھ گئے ایسی کوئی بات ہوئے ہیں آج بھی سکت سب نے جو آپ پاکستان کو کھا کر دیکھیں تو نوازری صاحب سب سے پاپکہ لڑے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے نوازری صاحب نے ایک معاشی انقراب کی طرف یہ کردہ اٹھا رہے ہیں آپ تین سال میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں معاشی انقراب آتھکا ہوگا لیکن چھے خانچ آپ صاحب بلکل ان لوگوں کے مفادات ہو سکتے ہیں لیکن ہم اگر دیکھیں پچھلے پانچ سال میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت رہی گلانی صاحب کی حکومت رہی یہی لوڈ شیڈنگ تھی یہی کرپشن تھی یہی لوگوں کے مسائل تھی یہی انرجی کراسس تھا اس کے علاوہ دہشت دردی تھی آج بھی اس کی لہر ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئٹہ میں کبھی پشاور میں کبھی واغا بارڈر پہ یہ چیزیں ساری موجود ہیں اور اب اگر آپ کی جماعت سے محصر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ الیگیشن ہے کہ اپنے لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے نواز خاندان کے لوگوں کو نوازہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ حقیقت تو ہوگی شیخ صاحب دیکھتی بات یہ ہے کہ جہاں تھی نوازہ جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر کیپٹل سردر آج ایم ایلے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح کسی الیکشن کلٹس کیا جس طرح میں نے اپنے اپنے کسی کلٹس کیا آج اگر جو ہے وہ حمزہ شاہب آز ایم ایلے ہیں تو انہوں نے بھی لاہروں سے الیکشن کلٹس کیا اب الیکشن کلٹس کو کرنا تو ہر آدمی کا ایک بنیادی حق ہے اگر لوگوں کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں تو یہ تو کوئی نوازہ جا رہا ہے شیخ صاحب مریم نواز کے پاس ارگو روپیٹو فنڈ ہے مریم نواز کے پاس انہوں نے تو کوئی الیکشن نہیں لڑا آپ مختلف ادارے کے لئے ہیں مریم نواز کے پاس میں گزاری کرتا ہوں یہ صرف غلط ہے کہ مریم نواز کے پاس ارگو روپیٹو فنڈ ہے فنڈ جو ہے وہ سرکار کے پاس ہے مریم نواز کے پاس نہیں ہے صرف وہ اس سکین کی سپری بھی انکار رہی ہیں ان کے اپنے سے یا ان کے دستوں سے کوئی چیک نہیں مٹھے کسی کو یہ بہت کرنا سسٹم ہے جس میں ناموں کو ڈالا جاتا ہے کمکوری کے لئے ناموں کو نکالا جاتا ہے یہ تو وہ تو صرف ایک سپری بھی ان کا رول ہے ان کا امنی طور پاس ارگو روپیٹو فنڈ ہے اچھا تو غاملہ پاکستان کی ملکیت ہے بلکہ دیگر شیر صاحب یہ جو غوصلی شاہ صاحب کا ان کا کیا معاملہ ہے خوصلی صاحب کا تو آپ نے کہا کہ جب چیف منسٹر ہوں گورنر ہوں وزیر ہوں یا ان کے لوگوں کو نوازا جائے تو وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے غوصلی شاہ صاحب کا کیا معاملہ ہے دیکھیں غوصلی شاہ صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے اب بیٹھا اب وہ صبح صلی اللہ علیہ وسلم کے پیزنٹ تھے صبح صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اندر وہ کوئی سٹریٹ آثر نہ کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی اپن کی ناکامی ہے کہ وہ اگر پنجاب میں شابہ شریف صدر ہو اور وہ وہاں سے اور تنجاب میں اکسیت حاصل کر لیں اگر بلوتستان میں مسلمی ملیوں کو شیٹے مل جائیں اگر پختل فاہ میں مسلمی ملیوں کو شیٹے مل جائیں اور اگر اس چل سے ایک شیٹ بھی نہ ملے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ تکھیجی وہاں کے ساتھ اور اسی بات پلک ہو جائے گی لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ہمارا بڑا پیار محبت بھی ہے اور ہم آپ کے مشکور بھی ہیں اور آپ ہماری باتیں بھی سنتے ہیں یہ صدر ممنون حسین کے تھے انہوں نے کون سا الیکشن لڑا وہ پارٹی سے کب کے تھے یہ تو ان پر ترجیح دی گئی غنسلی شاہ صاحب کو تنظیموں کا جہاں تک ذکر ہے تو اگر آپ دیکھیں اقبال زفر جھگڑا صاحب ہیں یا غنسلی شاہ صاحب ان کی افیلیشن پارٹی کے ساتھ دیکھیں ان کی قربانیوں کو دیکھیں مشکل حالات کو دیکھیں تو پھر ان پر ترجیح جب ممنون حسین کو دی گئی یا آج ان کو تانہ دیا جاتا ہے کہ ان کو صدر نہیں بنایا تو اس لیے یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی تو نظر انداز کیا گیا پارٹی کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں لیکن جہاں تک ممنون صاحب کا تعلق ہے جی مجھے یاد ہے کہ جو آج صاحب کا مشہر صاحب کا دور تھا دیکھیں اتفاق ایسا تھا کہ خوصل علی شاہ صاحب تو اس وقت بھی ممنون صاحب کے ساتھ نمبر میں موجود تھے تو ممنون صاحب نے ہمارے ساتھ مجھے اچھی یاد ہے جی ممنون صاحب یہاں اٹک کرنے تھے یہاں پر وہ باکہ بیس یا اٹھل سے مل گئے تھے جب سپریم کورٹ کی تھی جیسے کی بھالی کی تحریک چیلی ان میں اس کا ایک بہت بڑا رہو تھا وہ کراچی سے باقیدہ سے شملیت کرتے رہتے تھے تو کہنا جہاں مصد یہ ہے کہ خوصل علی شاہ صاحب کی کبھی پارٹی چند میں بہت اترام تھا ممنون صاحب بہت اترام تھا لیکن یہ پارٹی اوڈے یہ چیزیں جو ہیں تو آرات کے ساتھ بدلتے رہی ہیں اثر بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اس کا کیا مقام ہے وہ سوڈے سے نہیں ہوتا اب دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھ کروں کہ رہیو فرق صاحب ہے رہیو فرق صاحب کا ایک بہت بڑا مقام ہے پارٹی کے اندر ہارت دس سال مشغل کے دور میں انہوں نے پارٹی کو اتنا سنبھالا دیا کہ آج یہ دوزیر نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خودانہ خان صاحب ان کا پارٹی میں اترام نہیں ہے پارٹی ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے پارٹی خونسل عشاء صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے لیکن یہ تو بہت مربانی بہت شکریہ بہت مربانی آپ کی کہ آپ نے بتایا کہ کوئی فارور بلاک نہیں ہے شاک صاحب آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی بہت شکریہ اچھا یہ بات ہم نے فارور بلاک کی ضرور لمبی بات میں نے کی اس لیے میں نے کہا کہ ان کو موقع دے کیونکہ پارلیمانی امور کے منسٹر آف ٹیٹ ہیں جس سے اٹک کے لئے کی بات کر رہے تھے اسی اٹک سے ان کا بھی تعلق ہے وہیں سے الیکشن لڑتے ہیں اور ان کو بہت ملی لیکن کچھ لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں مل سکے پارٹیوں کے اندر پسند نا پسند بھی ہوتی ہے سب سے اشوانی صاحب بڑی بات یہ ہے سب سے پہلے کہ الیکشن پارٹی کے اندر الیکشن کرائیں جب تا یہ الیکشن نہیں کروائیں گے جو اچھے لوگوں وہ پارٹی کے اندر عودے لے لیں گے پھر آگے ان کا سسٹم چلتا ہے جیسے یہ یورپ میں ہے جی دوسری دنیا میں چلتا ہے ایک تو یہ دونوں پارٹی الیکشن نہیں کرواتی دادے مار کی ہے جگہ دار ہے یہ سسٹم جلتا ہے پھر یہ صحیح بات ہے جن کو نہیں ملتی تو فارد بلاک ملنے کوشش کرتے ہیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں صدر صاحب کی بات صدر صاحب نے تو چلو نواز شریف صاحب کا خدمت کی ہوگی کیا خدمت کی کیا خدمت کی نواز شریف صاحب کی کیا خدمت کی بلے کھلاتے رہے دائی بلے کھلاتے رہے اور یہ دوسرے لوگ جنہوں نے جلیں کٹی ہیں ان کو بجاروں کو بھول گئے ہیں ان کو تو نہیں ملانا کچھ تو پاکستان کی صدارت اتنی سستی کے دائی بلے میں مل جاتی ہے بس یہ تو میاں صاحب بادشاہ ہیں آپ کو بتائیے جیسے جس کے اوپر ان کا دل آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں ایسے کرنے بادشاہ ایسے کرتے تھے تو پاکستان میں بادشاہ ہی کر رہی ہے بادشاہ یہ تو نہیں ہے تارر صاحب جمہوریت ہے آپ کے خاندان کے بھی رفیق تارر صاحب بھی صدر بنے انہوں نے کون سے دائی بلے کھلائے تھے وہ بھی کوئی خدمات کے عبض آئے تھے بس وہ ان کے دوست تھے نی میاں صاحب کے وہ بھی دوست تھے اچھا آپ تو بھی اسہ ملا تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر لوگ تو کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی دوستوں کے دوست ہیں میاں صاحب بھی دوستوں کے دوست ہیں اور وہ آصف علی زرداری صاحب بھی دوستوں کو کتنا انہوں نے ان کے ساتھ چلے ہیں انہوں نے کہا بھی دوست نوازہ ہے کتنا نوازہ ہے لیکن ایک پرولم جو آن اشوانی صاحب لیکن عوام کو کیوں نہیں نوازتے جو ہمارے عوام ہیں جو ملک اس کو یہ نہیں نوازتے ان کو یہ نوازنا چاہیے ہم اوورسیز لوگ جتنا درد رکھتے ہیں ان کو یہ درد نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جو ہمارے لوگ ہیں جہاں آپ گورنر صاحب نے خود بتا دیا کہ اوورسیز لوگ مجھے رابطے کرتے ہیں ان کے کیس یہاں ہیں انہوں نے زمینے لیے ہیں انہوں نے پلات لیے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا مجھے افسوس ہے اور میں آپ میرا کیس چار رہا ہے دس چودہ سال گزر گئے ہیں میں نے اسلام آباد میں گھر لیا ہوا ہے ابھی میرا ہیرنگ پہ نہیں آیا ہاں ابھی میرا خود آپ نہ چار رہا ہے ابھی بس وہ کہتے ہیں جی بس آ رہا ہے لیکن طارق صاحب یہاں پہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہترین قسم کا سسٹم ہے آپ کسی کے پاس چاہیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کوئی رشوت کی ضرورت نہیں ہے کیس پراسس ہوتا ہے چاہے کوئی کتنی بڑی طاقت والا بندہ ہو چاہے عام آدمی ہو یہ ساری چیزیں تو ادھر ہیں لیکن یہ والے آپ کے لوگ ابھی ریسنٹلی گئے ہیں گورنر ہیں وہاں پہ پنجاب میں سرور صاحب اور سرور صاحب وہاں پہ اپنی بڑی بیبسی کا اظہار کر چکے تو اس وجہ سے بھی یہ آور سیز کا رابطہ جو ہے اپنے ملک کے ساتھ گہرہ نہیں ہو پاتا اس کی مشکلات اس کی مشکلات یہی ہیں جی جب میاں صاحب پہلے نہیں تھے نا اب یہ یہی کہتے تھے جہاں پہ انٹرویون کہتے تھے کہ ہم انصاف کریں گے یہ ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک کریں گے تعلیم ٹھیک کریں گے ہم یہ سب چیزیں ٹھیک انصاف یہ دیکھیں ہم بول گئے ہیں انہوں نے کوئی تعلیم کا سسٹم ٹھیک نہیں کیا انصاف تو چلے کوٹ جو ہیں وہ کہتے تھے ہزاد ہزاد ہیں لیکن ابھی لوگ کوٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور دوسری بات یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک یہ پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کروائیں گے آگے سسٹم نہیں چلے گا لیکن پارٹی کے اندر بھی تعلیم ٹھیک سب الیکشن اگر ہو تو پارٹی کا اگر ایک رخ کا پتہ چل جائے کہ فلان بندے کو پارٹی کے سربراہوں کی پارٹی کے بڑوں کی حمایت حاصل ہے تو ووٹ بھی وہ ایک کوئی نوروکشتی ٹائپ کے ووٹ ہوتے ہیں وہ اسی کو چلے جاتے ہیں ابھی یہ کام ہے لیکن یہ جو ہماری عوام کو بھی سمجھنا چاہیے ووٹ ڈالتے وقت دیکھیں کس بندہ کھڑا ہے اگر آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ آپ کو چاہے پساند نہیں ہے دونوں پارٹی سے جو تین پارٹی سے لوگ آئیں آپ کو پساند نہیں ہے ووٹ نہ ڈالیں یہ تو یہ تو کر سکتے ہیں نا ایک میسج جائے لوگوں کو کجھے عامل ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں لوگ ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے لیکن یہ اور وہاں پہ پتہ ہے کہ آپ برادری سسٹم ہے لوگ بس چلے جاتے ہیں منتے کرتے ہیں آگے بھی چلتے ہیں دونس داندلی بھی ہوتی ہے دونس داندلی تو دونس داندلی آپ کو دیکھ نہیں رہے کتنی نکل رہی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے چٹوں جو ہیں ان کے وہ بوکس کے اندر ردی نکل رہی ہے یہ جو بتا رہے ہیں آپ میڈیا پہ آ رہے ہیں ان کے اندر وہ کوٹ میں جو امران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بوکسوں کے اندر وہ ردی نکل رہی ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے امران خان کے ساتھ داندلی ہوئی وہ جو کہہ رہے ہیں جتنے الیکشن چیک ہوئے ہیں جتنے پول چیک ہوئے ہیں وہاں تو جیلی ووڈ نکلی ہے نا ناظرین اس وقت پرویز ملک صاحب کو ہم نے لائم پہ لیا پاکستان سے ایم این اے پاکستان مسلم لیک نواز سے تعلق ہے اسلام علیکم پرویز ملک صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اسلام علیکم ملک صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے میرا خیالہ کچھ پرابلم ہو گیا ہم چاہتے کہ اس پرابلم کو بھی حل کریں ٹیکنکل پرابلم کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بھی پرابلم ہے میں مسلم لیک نواز کے لوگوں کو زیادہ لائنہ پیس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بڑی پارٹی ہے پنجاب میں دیکھیں مرکز میں دیکھیں اور ان کو کافی حد تک ووٹ بھی ملے اور سیٹیں بھی بہت زیادہ ان کی ہیں اور اگر پاکستان کی سیاست میں دیکھیں تو پنجاب اسمبلی کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ باکستان سارے صوفوں کو ملا کے وہ اس سے زیادہ بن جاتے ہیں تو اگر وہاں پہ بلاک بنتا ہے فارور بلاک بنتا ہے بقول سردار خوصہ صاحب کے یا پھر غنس علی شاہ صاحب کے تو اس کی وجوہت وجوہت دوبارہ میرا خیالہ ہمارا رابطہ اسلام علیکم اسلام علیکم پرویز ملک صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سردار جل فقار خان خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں غنس علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلم لیگ کے اندر مسلم لیگ نواز کے اندر ایک فارور بلاک بن رہا ہے کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کیا یہ کوئی کہانی ہے اس کے پسے پردہ اگر کوئی حقائق ہیں تو وہ کیا ہے اگر نہیں ہیں تو یہ دو بڑے سینئر لیڈر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سلسلے میں دیکھیں دونے بڑے سینئر لیڈر رہے ہیں بڑے سینئر لیڈر کی خدمات کیا فارتی کے لیے مگر کچھ ابھی پرسنل باتوں سے آج جو انہیں میڈر شپ سے کوئی ان کا اختلاف ہوا ہے اور وہ سمیتے ہیں کہ جو ان کا پرسنل اختلاف ہے پہر آدمی کا جاتے اختلاف ہے تو ایسی خودانہ خاضر پارٹی میں کوئی جرہ سے بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں بھی دیسنٹ رہی ہوئی ایسی بات ہے پارٹی ینیٹیڈ ہے پارٹی مدیشک پہ ازاد ان کو ان کے پیچھے کھڑیا پوری ان کی پیلسل کو اندوز کرتی ہے اب اچھلی آپ کے سامنے میں کھویے صاحب بہت مہترم ہیں میرے بھی مہترم ہیں بچوں کا بھی ایشیو سنگ ہوئے تھے ان کے ٹکر سے بھی رسکلات آئیں اور نہیں پارٹی کے ساتھ ہو سکا اگر میں سمجھا ہوں کہ پارٹی میں کوئی ایسی کردن میں ایسی بات نہیں ہے م etiquette قبل چلوج کو peuvent ایسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے ہر پارٹی میں ہر سنکشن میں ہم نے کوئی آدمی میں نہیں ہوا تھا اور ہم پارٹی میں کوئی ایسی فیلم nochmal کوئی درستگو情况 کوئی سوچ بھی نہیں ہے محشwalk läФ Party ملک صاحب یہ جو فار ویڈ بلاک بنتے ہیں ماضی میں بنتے رہے ہم نے پیپلز پارٹی کے اندر فار ویڈ بلاک دیکھے دیگر جماعتوں میں دیکھے ابھی آپ کی جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر فار ویڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے اس کے پسر پردہ اپنے مقاصد ہوتے ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا تو اگر ایسے لوگ پریشرائز کرتے ہیں یا پریشر گروپ بناتے ہیں یا اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کی گفتگو چلاتے ہیں یا پھر وہ ایک سیاسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں تو وہ ادارے پھر کیوں خاموش رہتے ہیں جن کے ذمہ یہ فرائز ہیں کہ یہ اپنی پارٹی کے باز نہیں ہیں تو پارٹی سربراہ ان کے الیکشن کمیشن یا دیگر اداروں کو رجوع کیوں نہیں کرتا کہ یہ ہماری پارٹی کے منشور سے الگ ہو گئے یا انہوں نے ڈی ٹریک ہو گئے تو ان کو آئینی قانونی پارلیمانی امور کے مطابق سزا دی جائے بلکہ بیت دور سے ان کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ بھی تو غلط ہے نظر ملک صاحب دیکھیں ہمیں کسی قسم کی پارٹی کے ساتھ چیلنگ نہیں ہے کہ وہ فورڈ دے پاری بات ہے آپ دیکھیں کہ مسلم بن نواز اس پر سب سے بڑی جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے اس میں فورڈ بہت بننا تو بڑی بہت سی بات ہے اور فورڈ بہت جن لوگوں میں پہلے بنائے گئے آپ کو ان کا انجام پتا ہے انہوں نے اپنی پارٹی سے لہنٹی کو کسی سے سی جائے تو کبھی دوبارہ وہ اپنی پارٹی کے دوبارے سے سب سے آج بھی لوگ اگر وہ پارٹی تقدیل کرتے ہیں تو بری نوازے برے انفاسے ان کے ان پر استعمال کیا جاتا ہے اگر ایسے ایسے خرابہ خاصتہ ایسی بات ہے کہ آپ نے صحیح کہہ جب لاو میں یہ پروائیڈ ہے اس پر ایکسرسائیز بھی پولیٹیکل پارٹی ضرور کریں گے اگر اپنا پولیٹیکل کیا ہے تو جیسے میزہ ہیں اس کے ذہن میں ایسی باتے ہوئیں گے ایسی گونڈ گرائن ایسی جا نہ خاصا کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک پورپولر قارٹی پر چھوڑ کر اگر ایسے ایک نئی فاشاعت میں پر چلتا رہا ہے لیکنی طور پر لوگ ان قارٹی کی طور پر متوجہ ہیں جنہوں میں بہت دیس ان کی کانٹرگویشن رہے ہیں ان کی ایک دیناکرسی سے بڑی ایک میں ایک اچھولیویشن رہے ہیں آپ کے سامنے معبود ہے کہ جہاں اتنا بڑا درمہ اور اتنا بڑا اتنا براہ ہائی پریویٹ کیا مذہر ہوئے تھے خوزین خاصا ہماری پارٹی میں کوئی ایسی ایسی دیسکشن مذہر نہیں آئی ان کی لوگوں نے ان کو ان کی پارٹی کے جنہیں میں چھوڑا ہے ان کی اپنی جہاں کی تینکار کردگی ہے اور آیا آپ کی انتے میں کلیت بہت ساری ایسی نمبر باتیں کی کہ ایشنی صاحب نے بہت سارے پاکیار سامنے لائے ایک اسٹابلش کلیتی کلیتی کلیت پاکنے پارٹی ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے فارور بلاکہ اور اگر کوئی بات آگے بڑی اور یہ بزرگوں کو سمجھ نہ آئی تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ فلور کراسنگ کے حوالے سے آپ کی جماعت ایکشن لے گی ملک صاحب آپ کی ملک صاحب ایک اور بات کرنی ہے آپ نے دھرنوں کی بات کی جلسے جلوس کی بات کی آپ کے جماعت کے خلاف آپ کے حکومت کے خلاف پی ٹی آئی نے دھرنا دیا جلسے بھی کیے اس میں عوام کے ایک بڑی اکثریت آئی کیا یہ بھی ایک کہ آپ کی جو حکومت ہے آپ کی جماعت کے حکومت ہے تحادیوں کے حکومت ہے وہ عوام کے میار پہ پوری نہیں اتر پائے منصوب پہ پوری طرح عمل نہیں پا سکیا اور اس کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں مل سکا اس وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد آئی یا ایسا کچھ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت ٹھیک جا رہی ہے اور عملات جو ہیں وہ مکمل طور پہ آپ کے کنٹرول میں ہیں لیکن میں ایک پہ جو پچھلی بات آپ کر رہے تھے اس میں یہ میں آپ کو بڑے بڑے بسوک سے کہہ سبتا ہوں کہ پاٹی میں ہم نے تو پہلی سنا دینی تھے اور کنگا یہ کوئی نام ایک بھی نام آؤ یہ چپٹر آپ اس کو اپنے زین سے نکال دیجئے ابراہی پرفارمنس آپ کی فرم میں ہے کہ انہیں وراثت میں جو چیزیں دلی تھی وہ بہت پس تھادت میں تھی آپ یقین تھے آپ کی اکانومی کہاں جا رہی تھی آپ کے انسی چیزیں بیباد ہو گئے تھے آپ کرپشن کی باتیں رہے سکتے تھے میں اس کو اکسکیز نہیں کراتا نظر میں ہے ایک سٹارٹل پولٹ ہمیں بہت دسپلٹ ہمیں بہت دیسپلٹ ہمیں اور جب اس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ساکھ سواز آر گئے ابنے کا رلیو نہیں دے سکے یہ شک والی بہت نہیں ہے بیجلی مہنگی چیزیں مہنگائیں ہوئیں یہ ایک نیچرل کوس تھا اب آکر ہم کماری چیزیں سٹدل ہو رہے تھے ایک بلین ڈالر آپ کو زندگی میں آپ کو کانٹوٹمیٹ اس سے آپ کی ایک اکانومیت پہ بہت لہا ہے اسے اسی طرح دیسا کہ آپ کی اکسے بڑھنے بیاند سے ہے اس میں بہت اچھی رسپلٹ ہوں کہ آپ کا ایک لگل کنفرٹ لگل کو آپ کی اکرومت پر فومنس پہ ہے وہ آچکا تھا آپ کے سامنے گزر اس خانس کی بات اور ادنی بجلی کوئی بھی آدمی بجلی کی انسان سے فہلا نہ ہونا سکتا ہے ملک صاحب بلکل ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں ملک صاحب میرے پاس ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہے ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جاں بیٹھے ہیں لندن سے لندن سے ہم آپ کو کال کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اچھی جمہوریت ہے یہاں پہ ترڈیشن بہت زیادہ اچھی ہیں یہاں پہ پالیٹیشن کا رویہ عوام کے ساتھ بہت اچھا ہے آئیڈیل حکومتیں بنتی ہیں یہاں پہ کرپشن اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی ہماری خواہش ہے پاکستان کی لوگوں کی خواہش ہے کہ جو بھی حکومت ہو عوام کے میار پر پورا اترے اور جمہوریت کا وہی موقف ہمیں سامنے آئے جو جمہوریت کا اصل روح کے ساتھ یہاں پہ نظر آتا ہے یہ خواہش ہم کر سکتے ہیں کہ یہ آب والی حکومت آنے والے سالوں میں اس طرح کی جمہوریت دے سکے گی چھوٹا سا جواب لیکن یہ کسی کسی کا نظام جو ہے وہ انہیں جمہوری نظام سے بہتر نہیں ہے کہ ساگت سکتا ساگت سکتا ہے ساگت سکتا ہے ساڑی دنیا میں موقف جمہوریت پکر جا اس نے عوام کو اور ان کی عوام کا اس کو اس کو سہولت میں دیا ان کی سوشل ریکائرمنٹس پہ رہتی ہیں مانگائی پہ رہتی ہے ڈرانسپوڈٹس پہ رہتی ہے ہیلت اچھی ہوتی ہے یکیلی تو آمز کہاں اس ایسنسل چلے اپنے چیزیں جو ہے اپنے چیزیں جو ہے نا میں لہانا صاحب کا جو آکا ہو دی میں نے آپ کی گروت کو روکا آپ کی چینیز انیسٹر نہیں آئی اگر پھل دے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو تھوڑا سا یہ تیس پر تائم ملے اس کی امید ہے آپ نے دیکھا تھوڑا سا تٹھول کی بلیس آئی ہے اس سے لکھلک اور بردی کے راہ بھی بلیس آئیں گے ہر بلیس آئیں گے بہت بہتر ہوتا بلکب صحیح باتا ہے نورمز کی طرح چلانا چاہیے اہم کی طرح چلانا چاہیے آپ دیکھیں یہ چیزیں سب مفت ساتے ہیں یہ آپ کی عوام کی بھی یہ انٹیکل یہاں بہت بہت بڑا ذاکیا ہوا ملک صاحب انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کا بہت مربانی بہت شکریہ کہ آپ ہماری کال پہ لائن پہ آئے بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ملک صاحب کی بھی بات آپ نے سنی پرویز ملک صاحب لاہور سے ایم این اے ہیں اور پارٹی کے بڑے کلوس سرکٹ میں ہیں ان کی بات آپ سنیتے ہیں کہ اگر موقع ملے گا اگر ہمیں اچھی انوائرمنٹ ملے گی تو یقین ہے ہم مسائل دی حل کر پائیں گے اور آئی ڈیل جمہوریت دیں گے تو ان کو بیس سال تو ہو گئے نا کب بہت موقع ملے گا کتنا ان کو موقع چاہیے اور مشہ صاحب سے تو آپ دیکھیں تو وہ تو اکتیس سال ہو گئے اکتیس سال ہو گئے پچاسی سے اگر ہم دیکھیں تو کتنا موقع ان کو ملے گا دیکھیں نا کرزہ ملکہ اوپر جا رہے علات خراب ہو رہے ہیں ایک بجلی وہاں پہ نہیں ہے مہنگائی کتنی چلی گئی ہے آپ یہ دیکھیں جو پروجیکٹ میٹرو ٹھیک اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ پریلٹی نہیں تھے پریلٹی اور بہت پرابلم تھے یعنی انرجی جو وہ پہلے پریلٹی ہونے چاہتی آپ دیکھیں جو ہمارے جسٹر انڈرسٹری ہے وہ چلی گئی ہے بنگلہ دیش میں تو وہاں پرابلم تو بہت ہے نا کہ لوگ وہاں انڈرسٹری لگائیں لوگ چلے بجلی ہوگی سسٹم چلے گا آگے تاہاں چلے گا ایک یہاں سے کرز اٹھا رہا ملک سوار رہا ایک سکین کی بڑا پیسہ اس میں گیا تھا اس کا بھی اب سوال اٹھ رہا ہے وہ جہاں سے آپ اوورسیز والوں نے کافی دیا تھا اس کا کچھ پتا چلا کہ ادھر گیا وہ سر آپ کو پتا چل گیا کہتے ہیں ان کے کرزیں اتر گئے ہیں ملک کا کرزیں نہیں اترے یہ تو چل رہا ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیتا جو کیس ہیں جو پرانے کیس ہیں جو کہتے تھے سویس سے پیسے لینے ہیں نواز شریف کا کیس چل رہا تھے اور وقت کافی چاہ رہے تھے وہ نہیں آ رہے وہ ان کو آنا چاہیے قوم کیلئے کرنا چاہیے دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے جیب سے پانچ زار لوگوں کو وہاں فری علاج کر آئے ہیں اچھا ایک میرے بھائی نے اور ہم نے جا کے یہ پچھلے ہفتے ہم تین سال سے فریق کمپ لگا رہے ہیں یہ کہاں پہ لگا رہے ہیں جی ہم منڈی بھول دینے ہمارا تصیل مرکوار ہیں وہاں ہمارا گاؤں چھوڑ دی رہا وہاں پہ لگوائیں اور پانچ زار پچھلے ہفتے ہم نے دیئے ہیں لوگوں کو دو سو بندے کے اپریشن کرائیں طارق صاحب آپ انفرادی حیثیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے کر رہے ہیں تو یہ تو پورے ملک میں ضرورت ہے وہ کرپشن کی نظر ہوتا ہے تو انفرادی حیثیت سے تو کام نہیں چلے گا یہ تو اعتماعی طریقے سے چلے گا اعتماعی طریقے سے چلے گا آپ دیکھیں نا آپ یہ کر رہے ہیں ان لوگوں کی بات آپ یہ پچھلے جو حکومت تھی جتنے منسٹر تھے ان کے پاس عربوں پیسے آ گئے ہیں ان کا پہلے دیکھیں ان کے پاس کیا تھا نہیں ان کا کون ہی تصاب کرے گا وہ جو پیچھے ان کو کرنا چاہیے تھا یہ میاں صاحب کی تصاب کرنا چاہیے تھا اور میاں صاحب کو نیکس والے کرتے یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ وہ چوروں کو الٹا لٹکائیں گے وہ ان کے ساتھ ہی میں وہ ساتھ کدھر کے عواد ہے وہ جو کدھر کرتے تھے ہم ایسا کریں گے وہ کدھر گئے وہ کریں کریں نا وہ ان کو کرنا چاہیے آپ یہ کتنا کوڈ میں کتنا خرچے ہوئے ہیں لیکن عوام بھی تو نہیں اٹھے نا ابھی عمران خان نے کوشش کی عمران خان کی آپ سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے دھرنوں سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جس طرح الیٹ کلاس کو وہ لائے جس طرح ینگ لوگوں کو لائے جس طرح خواتین کو لائے جس طرح قوم کو جگایا یہ تو کریڈٹ ان کا ہے لیکن لوگ پوری طرح اٹھ کے آ بھی گئے چینج نہیں آسکا چینج آپ کو پتے ہیں چینج کیوں نہیں آسکا وہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں وہ ابھی چینج نہیں چاہ رہے چینج آج آئے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گئے عمران خان کے اوپر ایسا کوئی بلیم نہیں ہے اس نے کرکٹ کھیلی اس سارا کیا اس کا سامنے جو کچھ میں کہتا ہے میرے سامنے یہ آپ نا چیزیں سامنے کریں نہیں کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب نے ایک ان کو صبح ملا ہے اس کو وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں ابھی ان کو اور آپ سمجھتے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہاں پہ کام ٹھیک ہو رہا ہے وہ کچھ ہمارے دوست ادھر آئے ہیں وہ پتہتے ہیں کافی بہتر کر رہے ہیں پولیس پولیس کا ان کے اندر سے ایسی ختم مداخلہ ختم ہو گئی ہے وہاں پہ جو اور کافی چیزیں ہیں جو انہوں نے کافی ٹھیک کی ہیں اور کرنے والی یہ وہاں پہ ہے والہات بھی بہت خراب ہیں کیمالی شاہ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے صبح میں کیمالی شاہ صاحب تو کہتے ہیں کہ صبح اوٹتے ہیں دویت کے ہیں اب یہ حکومت ہے کہ میری چلی گئی ہے تو انہوں نے پچھلے آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے انہوں نے کہا تھا کہ میری بات پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی کیمالی شاہ صاحب نے یہ اسمبلی کہا ہے اچھا جو میں نے کہہ دیا جو میں نے کہہ دیا اور بلچستان وہاں پہ تو ڈاکٹر مالک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیمین ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں شاید وہاں پہ آپ کو تبطیلی دیکھ رہے ہیں وہاں بلچستان میں تو عشوانی صاحب اللہ کرے بہتر آ جائے کہ بلچستان کے رات تو بہت خراب تھے پہلے اب میین صاحب نے کچھ کافی بہتر کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ اعتماد کیا ہے جو بکٹی وغیرہ ساتھ لوگ قبیلے تھے انہوں سے بہتر کیا مالک صاحبی کو کوش کرنی چاہیے اللہ کرے بس ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں کہ ہماری جو اوورسیز لوگ ہیں آپ بھی ادھر ہیں ہمارے لوگوں کے دل پہ پکسان میں ہوتے ہیں نمیشہ تو ہم امید کرتے ہیں لوگوں سے کہ یہ پکسان کا سوچیں اپنا نہ سوچیں اب اگر طارق صاحب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو موجودہ فارور بلاگ کی سیاست ہے وہاں پہ کریپشن کے خاتمے کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ کو ویل چاہیے ویل کے لیے آپ کو بول فیصلے کرنے ہوں گے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کی زد میں کون آ رہا ہے تو یہ کہاں سے لائیں سارے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سب باتیں اس کے اندر آئے ہیں تونی مریر پرائیم میسٹر تھا اس کے بیٹے نے کچھ وائلیشن کی وہ پولیس تیشن چلا گیا رات دس وجے تونی مریر خود گیا اس کی وہاں بیل کرا کے لائیا یہ آپ نے اوپر انصاف لائیں یہ اپنے سے سٹارٹ کریں آپ نے بچوں سے سٹارٹ کریں یہ وزیر سٹارٹ کریں یہ جو پروٹیکل جتنے بھی ہیں یہ سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ کوئی پرائیم نہیں ہوگی اور سب کو ایک میسٹر جائے گا یہ ان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم یہ کریں گے لیکن کرتے نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کیلئے سوچیں اگر پاکستان ہے تو ان کی دولتیں ہیں یہ سب کچھ ہے اگر پاکستان نہیں رہ گا ان کی بھی چلی جائیں گی شہنشاہ ایران کی کہانی ان کو پتے ہی ہے سارا جانتے ہیں اسی مبارک کا ہی پتا ہے ان کو سب کی پتے ہیں لیکن ان کو یہ بھول جاتے ہیں نا دیکھے اللہ تعالیٰ ان کو عدیت دے ہماری دعا ہے اب اگر ایران کی بات کریں آپ مصر کی بات کریں پھر یہ ساری چیزیں کریں تو اس کے لئے تو ایک انقلابی کی ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو آکے قوم میں شعور پیدا کرے ہمارے پاس قادری صاحب آئے تھے وہ شعور پیدا کر کے پھر چلے جاتے ہیں قادری صاحب تو ما شاء اللہ بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں قادری صاحب تو چلے گئے لیکن اب لوگوں کی حوپ جو ہے عمران خانے وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ یہ پرولم ہے دیکھیں نا جب عمران صاحب آکے بتاتے ہیں ان کو کہ یہ پرولم ہے یہ پرولم روز بتاتے ہیں اس کے بارے میں جسوس اب جواب دیتے نہیں ہیں پرولم رہے ہیں دیرہ بلد کرتا تھا مزید بات کرو میں نے کوشش کی کہ کچھ لوگوں کو لائن اپ کیا بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ دوبارہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا ناظرین آپ کی بہت مہربانی آپ کا بہت شکریہ آپ نے سارے پروگرام کو سنا اور اس پروگرام میں آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھی کہ ہم نے وزیر مملکت جو تھے مسلم لیک نواز کے ان کو لائن پہ لیا ہم نے پرویز ملک صاحب وہ بھی مسلم لیک نواز کے تھے ان کو لائن اپ کیا ہم کچھ اور تجزیہ لگاروں کی بھی بات کرانا چاہتے تھے لیکن جس طرح یہ کوئی ٹیکنیکل مسائل ہوتے ان کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے لیکن ہم نے کوشش کی ان سے وہ سوال کریں جو آپ سننا چاہتے یہاں سے بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ اس آئیڈیل جمہوریت کو اپنے ملک میں بھی ہم لے کے جائیں اگر ہم اس کو لاغو نہیں کر سکتے ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہم اس کے بارے میں سوال کر سکتے آج اگر فاروڈ بلاغ کی بات ہو رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو فاروڈ بلاغ کی بات کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں عودے دار تھے آج ان کو عودے نہیں ملے اس وجہ سے وہ فاروڈ بلاغ بنا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی حقیقت ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مشکلات کاٹی جنہوں نے مسائل کا سامنا کیا مسلم لیک نواز کے ساتھ لیکن اقتدار کے کھیل نرالے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو آپ کو ذاتی طور پر پسند ہو جاتے ہیں وہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں جو عوام کے نزدیک بہت زیادہ پاپولر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار میں نہیں آ پاتے یہی ہمارے سیاست کا علمیہ ہے ہمارے خطے کی سیاست کا علمیہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اداروں کو دیکھنا ہے کہ جب پریشر گروپ بنتے ہیں اور لوگ اپنی ذات کی سیاست کرتے ہیں چاہے وہ اقتدار میں ہوں چاہے وہ پریشر گروپ میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں اور وہ بقاؤ مال بنتے ہیں تو اس وقت اداروں کا کام ہے عدلیہ کا کام ہے اعتصاب والوں کا کام ہے عوام کا کام ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا کام ہے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیکن ایک سوچ ہے ایک ہوپ ہے ایک ویزن ہے جس کے ذریعے ہم نے آگے جانا ہے اس لیے آج کے پروگرام کو اسی اچھی خواہش کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ملک بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا اور اس میں جمہوریت ترقی یافتہ ملکی طریق ہوگی اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگے بان یہ ہے ملکہ کا محل ملکہ کا محل اور یہ ہے برطانیہ کی عوام محبت اور چاہت کا خوبصورت اندار اور محدود ہوگئی مگرک اور ایشیا مجبور سے مجبور کریں لیکن ہم کمزور سے کمزور کریں ہم کریں گے سکتی بات سیلو خیل پہ نہیں ہوگا سکتا آپ بھی جو ہمارا ساتھ پروگرام لندن چائنگ میں اسمت حاشوانی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی